زینب کو اغوا کے بعد رکھا گیا سچ نیوز نے سب سے پہلے تصاویر حاصل کر لی ہیں قصور میں وہ مکان مل گیا ہے جہاں ننی زینب کو اغوا کے بعد رکھا گیا سچ نیوز نے سب سے پہلے تصاویر حاصل کر لی ہیں بڑی خبرات تک پہنچا رہے ہیں قصور سے جہاں پر وہ مکان مل چکا ہے جہاں ننی زینب کو اغوا کے بعد رکھا گیا تفسیرات جانیں گے تنویر شاہد سے تنویر شاہد آگاہ کیجئے گا کیا کاروائی کی گئی ہے مکان مل چکا ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تصویر ہم نے حاصل کی ہے آپ نے ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کی ہے جو بہت اہم جو ہے موتبر ذرائع ہے جن کے مطابق جو ہے اس مکان کو دینے والا جو ہے ایک پروپٹی ڈیلر جو ہے اس کو بھی جو ہے ہراست میں لیا گیا ہے جس سے صبح سے جو ہے وہ اجنسیاں جو ہے وہ تفریج کا نہیں ہے اس پروپٹی ڈیلر نے صرف پیسے کے لالت میں جو ہے وہ پہلے ہمارے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بیس سے پتیس ہزارتوں نے ایڈوانس دیا اور مکان جو ہے وہ لاہور کی ایک پارٹی کو جو ہے وہ تھیل بھی نام آ رہا ہے اور رنج کا بھی نام آ رہا ہے یہ دونوں افراد جس کو جو ہے وہ دیا اور جو پروپٹی ڈیلر تھا ان کو گردار کر لیا گیا اور اسی ایشو پر جو ہے وہ ایک محلے کی عورت نے جو ہے وہ اسکیوٹی ایڈنٹی کو کال کر کے اس کی جو ہے وہ نسان بھی کی تھی کہ یہ مکان ہے جہاں سے زینب جو ہے جہاں زینب کو رکھا گیا جہاں زینب کو اللایا گیا اب اس پیل وہاں پر تفریج جائی ہے اس بندوں کو گردار کر لیا گیا پروپٹی ڈیلر کو کہ آپ نے یہ مکان کسے اور کیسے اور کن شرائق پر دیا اور آپ کی جو ہے وہ اس مکان میں رہنے والے افراد کی تیٹیل کے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو افراد جو ہے جو ہے جوٹی اداروں کی پولیس کی تحضیر میں ہیں وہ اس سے پیش رسٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں ہماری ملومات کے مطابق یہ وہی مکان ہے جنسیز جہاں سے ہمیں اپنے ذرائع سے جو ہے یہ تفریج نہیں ہے جنسیز اس پر جو ہے وہ آپ پوری تفریج کر رہی ہیں کہ آیا یہ جو ہے وہ مکان جہاں سے یہاں زینب لائے گی تو پھر اس کی ڈیک بوٹی دوسری جہاں کیسے اور کس طرح مرسکل کی گی تربیر شاہد یہ بتائے گا جن لوگوں نے مکان رینٹ پر لیا تھا کیا وہ یہاں سے غائب ہو چکے ہیں اور مکان کے رینٹ ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں صرف وہ پراپٹی ڈیلر جو ہے وہ جو شیخ نامی پراپٹی ڈیلر ہے جس کو گرکار کیا گیا ہے اس نے صرف پیتوں کے لالت میں آکر اس کو مکان دیا نہ کوئی رینٹ دیڑ تھی نہ کوئی ایگریمنٹ تھا نہ وہ کسی کو جانتا تھا کہ یہ مکان میں کس کو دے رہا ہوں جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ عابد تحقیقات کی جاری ہے کہ اس نے کیوں جو ہے وہ کن افراد کو جو ہے وہ یہ مکان دیا اور اس کا جو موبائل ڈیٹا ہے اس کے موبائل سے جو کالے کی گئی ان افراد کو ان کے نمبر لے کر بھی جو ہے وہ تقنیقی بنیادوں پر جو ہے وہ کام جاری ہے بہت شکریہ تنویر شاہد تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ننی زینب کے والدین کو انصاف کی آس لگ گئی مجمعان کے جاری خاکے سے مشابہت رکھ رہے ہیں